مقبوضہ کشمیر ٹوٹل اگر اس کا رقبہ ہے اس کا اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو یہ ایک لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد کا رقبہ ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے جو اس کے زیرے تسلط ہے اس کی ہم بات کریں اور اس کی عبادی کی اگر ہم بات کریں تو یہ عبادی تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ کے لگ بگ ہے یا ایک کروڑ چالیس لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ کے لگ بگ اس کی عبادی ٹوٹل بنتی ہے اچھا اب یہ جو تین ڈوینز ہیں جممو وادی کشمیر اور لداخ یہ ان کو فردر آگے ازلاع میں تقسیم کیا گیا ہے دس دس زلے ہیں جممو کے دس زلے ہیں دس زلے وادی کشمیر کے ہیں اور دو ازلاع ہیں لداخ کے اور رکبے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لداخ اس میں سب سے بڑا ہے اس کے بعد جمو اس کے بعد آتا ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ رکبے کے اعتبار سے آتا ہے وادی کشمیر کا علاقہ اور جب عبادی کے ہم بات کریں تو یہ بالکل ترتیب الٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں عبادی سب سے زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریشن وہ وادی کشمیر میں ہے جس کا دارالحکومت جو پورے کشمیر کا ہے وہ سری نگر ہے تو سب سے زیادہ عبادی یہاں پہ ہے اور لگ بگ اسی لاکھ کے قریب عبادی جو ہے وہ صرف اسی خطے میں ہے یعنی جو وادی کشمیر میں ہے اس کے بعد آئے تو تقریباً جو ساٹھ لاکھ کے قریب عبادی ہے وہ جمو کے اندر ہے اور جو لداخ ہے رکبے میں سب سے زیادہ ہے لیکن اس کی عبادی جو ہے وہ سب سے کم ہے اور یہ تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ کے لگ بگ اس کی عبادی ہے عبادی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے ڈسٹرکس ہیں جو اس پوری مقبودہ کشمیر کے اندر آتے ہیں ان بڑے ڈسٹرکس میں بارہ مولا ہے سری نگر ہے انان تناغ ہے جمو ہے یہ وہ ازلاں ہیں جن کی عبادی دس لاکھ سے بھی اوپر ہے ہر ظلے کی اور اس کے بعد جو پھر ازلاں آتے ہیں وہ کپوڑا ہے بڑگام ہے پلواما ہے ادمپر ہے ڈوڈا ہے کٹوہ ہے یہ وہ ہیں جن کی عبادی پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ کے اندر تک ہے اور پھر آخری نمبر پہ یعنی ہم نے اس کو کٹیگرائز کیا مثال کے طور پر دے رہے ہیں کہ وہ پھر آتے ہیں جو لڈاک کے جو ازلاں ہیں ان میں ویسے تو اس میں کشمیر کے بھی ہیں پونچ ہے راجوڑی ہے پھر کارگر اور لے ہیں یہ وہ ہیں جن کی عبادی بلکل تھوڑی ہے پانچ لاکھ سے بھی کم ہے ان ازلاں میں اچھا ایک اور چیز جو اس میں ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جمہو کشمیر جو ہے پورا علاقہ یہ واحد ریاست ہے پورے انڈیا کے اندر جو مسلم اکثریت کے اعتبار سے یعنی جس میں مسلم اکثریت ہے اوورال یعنی اوورال اگر نکالیں تو جمہو کشمیر میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب مسلم آبادی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اٹھائیس فیصد ہندو ہیں پھر بودھ مدھ ہیں سکھ ہیں یہ دو دھائی فیصد ٹوٹل ان کا ملاکہ بنتا ہے اچھا اب اگر اس کی فردر تقسیم نکالیں تو سب سے زیادہ جو مسلم آبادی ہے وہ وادی جو کشمیر ہے اس کے اندر ہے جس میں میں نے بتایا جو آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے وہاں مسلم پاپولیشن جو ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے یعنی وہاں ہندو بھی برائے نام ہے باقی سارے ملاکہ اب اسے دالگا لیجئے کہ اگر نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہیں وہ مسلم ہیں تو باقی آبادیاں بلکل تھوڑے 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 اس میں سکھ بھی ہیں بودمت بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں یہ والی آبادی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جمعوں کا جو علاقہ ہے یہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت اب ہندو جو ہیں وہ زیادہ ایکسریت میں چلے گئے ہیں اور یہ تعداد ان کی کوئی ساٹھ فیصد سے تجاوز کر چکی ہے اور یہاں پہ مسلم آبادی جو ہے وہ تیتیس فیصد کے لگ بھگ ہے اور جو لداخ کا علاقہ ہے اگر اس کو بھی اہم تقسیم میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں آبادی بہت تھوڑی ہے ٹوٹل ساڑھے تین چار لاکھ کے لگ بھگ یہ اس کی آبادی ہے اور اس کی اگر تقسیم دیکھیں تو یہاں سنگل لارجسٹ اگر مذہب دیکھیں گے تو وہ مسلمز ہی ہیں یعنی وہ فورٹی سکس پرشنٹ ہیں مسلمز اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہندو اور بودمت جو ہیں یہ دونوں ملاک ہے یہ ففٹی ٹو پرشنٹ بنتے ہیں جس میں بودمت کی اس میں زیادہ ایکسریت ہے وہ فورٹی پرشنٹ کے قریب جو ہیں وہ بودمت ہیں اس لداخ کے اندر اچھا اب ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جب پاکستان بنا ہے یہ اس کے فوراں بعد سے یہ ایشو کھڑا ہو گیا چونکہ یہ وہ ریاست تھی اصولی طور پہ جسے پاکستان کے ساتھ آنا تھا لیکن وہاں کے جو مہاراجہ تھے ہری سنگھ انہوں نے اس کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاق نہیں کیا تو ان کے ہاں جب یہ اس علاقے میں چونکہ مسلم اکسریت تھی وہاں پہ شورش پرپا ہوئی اور انہوں نے اس چیز پہ احتجاج کیا اور جب وہ اس چیز سے کنٹرول سے باہر ہو گئی تو اس راجہ جو ہری سنگھ تھا اس نے مدد کے لیے بھارتی حکومت سے دخواست کی کہ میری مدد کیجئے اب بھارتی حکومت وہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ کیا کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیا تو اس وقت اٹھا رہا تھا اس کی گردن پہ کہ کہا کہ جب تک بھارت کے ساتھ وہ الہاق نہیں کرے گا وہ اس کی مدد نہیں کریں گے تو اب وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں اس نے چاروں نہ چار اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا اقتدار بچائیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے اس پہ دسخت کیے اور فوری طور پہ بھارت نے پھر اپنی وہاں پہ فوجیں ہوتار دی اور پھر یہ لڑائی پاکستان کے بھی یہاں جو اردگرد کے جو کشمیری تھے وہ بھی اور پھر جو اردگرد کے علاقوں سے وہ لڑنے کے لیے یہاں پہ گئے تو یہ تقریبا پاکستان کے قیام کے دو مہینے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی اور یہ پھر تقریبا ایک سال دو مہینے تک یہ چلی اور یہ اس کا جو اختتام ہے یہ آپ کہہ لیں ویسے تو جنگ بندی کا معایدہ ہوا وہ 31 دسمبر 1948 میں ہوا جا کے لیکن یہ جنوری میں جا کے جنوری پانچ تک اس کا یہ آتا ہے کہ ایک سال دو مہینے تک یہ ٹوٹل یہ پورا چلا پیریڈ اور اس دوران پھر کچھ علاقے جیسے وہ پاکستان کے حصے میں آگے جیسے آج ہم ازاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں اور یہ باقی جو مقبوضہ کشمیر جس کا ہم نے آپ کو یہ سارا بتایا وہ بھارت کے پاس رہ گئے اور اس کا تاریخی اعتبار سے یہ بتانا ضروری تھا اور یہی وہ جنگ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سب سے پہلا پاکستان کے جو شہید تھے فوج کے کیپٹن محمد سرور جو ہیں جن کو بعد میں نشانے حضر ملا وہ اسی جنگ کے شہید ہیں اچھا اب یہ جنگ بندی ہوئی اس کے بعد سے 1948 سے لے کے یہ مسئلہ اقوامت ادہ میں بھی گیا بھارت اس کو لے کے گیا وہاں پہ اور وہاں پہ 1971 تک تقریبا یہ مختلف آقات میں وہاں پہ قراردادیں پیش ہوتی رہیں کبھی 1948 میں پھر 50 میں 51 میں 52 میں اور یہ کرتے کرتے 65 میں بھی 71 میں بھی مختلف آقات میں وہاں پہ قراردادیں پیش ہوتی رہیں کہ یہ متنادہ علاقہ ہے جہاں پہ سلامتی کانسل میں تسلیم کیا گیا اور اس کو دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو سیٹل کر رہے ہیں یہ بین اللہ قامی طور پہ متنادہ علاقہ اس کو تسلیم کیا گیا لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کردار ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ بڑی طاقتوں کی مرضی ہوتی ہے وہاں تو وہ زور سے اپنا مسئلہ حل کرا لیتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کا اس طرح کا کوئی ایسا نہیں ہوتا وہ وہاں پہ پھر وہ جو ہے وہاں کی جو لوگ ہیں وہ بلکل پستے رہتے ہیں اور اس کا کسی نہ کسی کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اچھا انیس سو جب بہتر ہوا ہے پاکستان کی جو اگین انڈیا کے ساتھ ایک پھر جنگ ہوئی کتر میں تو اس کے بعد سہانہ مشرقی پاکستان کے بعد جب یہ بھارت کے ساتھ ہمارا جنگ بندی بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر شملہ معاہدہ آتا ہے ہمارا اس میں جس میں ہم نے قوامتدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے بعد بھی آپس میں یہ تیہ کیا دونوں ملکوں نے کہ یہ آپس میں ہم تیہ کر کے اس کا مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکالے گا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پچھلے ستر سال سے سلگ رہا ہے اور یہ جو قیام پاکستان کا نامکمل ایجنڈا تھا اس کو پاکستان میں شامل ہونا تھا چونکہ بنیاد فارمولہ یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں اس کے تحت چونکہ یہاں یہ بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی اس کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا لیکن وہ بدکسمتی سے شامل نہ ہو سکا اور آج ستر سال میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے اس وقت جب وہاں پہ پچھلے سال تک 2018 تک وہاں پہ ریاستی اسمبلی بھی موجود تھی جس کو ایک خاص حد تک خود مختاری بھی تھی اور وہ قانون سازی بھی کر سکتی تھی سارا کچھ کر سکتی تھی جو خیر 2018 میں ہی توڑ دی گئی اور جس میں آپ کہلیں کہ جو وادی کشمیر ہے اس کی چھالیس سیٹے ہیں جمہوں کی جو ہیں وہ سنتی سیٹے ہیں اور لداخ کی جو ہیں وہاں پہ وہ چار سیٹے ہیں اور ان کی لوگ سباہ میں بھارت کی لوگ سباہ میں یہ سیٹیں کشمیر کو جو ٹوٹل ملتی ہیں وہ چھ سیٹے ہیں وہاں پہ یہ تو اب تک کی زورت حالہ اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اس میں یہاں پہ شیخ عبداللہ کی فیملی اور ان کی نسل آگئے اور مفتی سعید کی فیملی اور ان کی نسل آگئے جن میں سے محبوبہ مفتی بھی ہیں شامل اور شیخ عبداللہ کی فیملی میں سے عمر عبداللہ جو رہے یہ یہاں پہ وزرائے آلہ بھی رہے اچھا اب بھارت نے وہاں پہ کیا کیا ہے کہ اپنے آئین کے اندر ترمیم کر کے وہاں پہ اپنی اسمبلیوں کے ذریعے لوگ سباہ کے ذریعے اور راجہ سباہ کے ذریعے ترمیم کر لی اور یہ وہاں پہ بالمنظور کر لیا کہ اب اس میں سے انہوں نے یہ کیا کہ جو جمہو کشمیر کا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا جو ایڈمیسٹریٹیو ڈوین جمہو کشمیر کا ہے اس کو انہوں نے یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کیا اور اس کا دوسرا حصہ ایک اور یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کی جو لداخ ہے اس کو الگ یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا اور اس کو بھی یونین ٹاریٹری ڈیکلیئر کر دیا یعنی یہ وفاق کے زیر انتظام اب یہ ہوں گے علاقے اور جس میں سے فرق یہ ہے کہ یہ جو لداخ والا حصہ ہے اس میں ریاستی اسمبلی نہیں ہوگی اور اس سے پہلے لداخ سے پہلے پانچ ایسے مختلف علاقے ہیں جو بھارت کے ساتھ ہیں اور جن کی ریاستی اسمبلی نہیں ہے چھوٹ چھوٹ علاقے ہیں جن میں چندی گڑھ ہے دادرا ہے نگر ویلی ہے دامان دیو ہے لکشا دیپ ہے انڈو مان اور نکو بار آئیلنڈ ہیں اور یہ اب لداخ اس میں شامل ہوئے ان کی اسمبلی نہیں ہوگی اور اسی طرح سے جو دوسرا کٹیگری اس نے ڈالی ہے وہ یہ ہے یونین ٹاریٹری جن کی ریاستی اسمبلی بھی ہوگی یعنی اب وہاں پہ الیکشن ہوگا جب بھی کئی اس کے حالات ایسے ہوں گے سازگار تو وہ الیکشن بھی وہاں پہ کروائیں گے ریاستی اسمبلی ہوگی جس کی سیٹیں میں نے بتائی کہ وہاں ایٹی نائن سیٹیں تھیں جب دو ہزار اٹھارہ میں یہ اسمبلی توڑی گئی تو اس میں اب یہ شامل کیا انہوں نے جمہو کشمیر کو اس سے پہلے جو دو ریاستیں ایسی ہیں جن کی الگ سے انڈیپنڈنڈ اسمبلیاں بھی ہیں وہ پانڈچری اور نیشنل کیپٹل ٹاریٹری دلی جو ہے یہاں یہ الگ ہیں ان کو قانون سازی کا بھی اختیار ہے اور سارا وہ اس طرح ہے اور جمہو کشمیر کو انہوں نے اس کیٹکری میں ڈال کے یہ ایک الگ سے یہ یونین ٹاریٹری بنا دی